میرا نام عبدالواریس ہے کچھ عرصہ پہلے اس آجت سے اسلام قبول کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق ناس ویلفی فونڈیشن اس میں جو ہے وہ منیجمنٹ میری ذمہ داری ہے اور ابھی تک اللہ حمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ دو ہزار کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے پانچ ہزار کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ افریٹیڈ ہیں لیکن ہمیں تو دو ہزار یا پانچ ہزار لوگوں میں سنگل کیس جس کو فوس کنورس کیا گیا جس کے اوپر اعظام لگایا جا رہا ہے کہ مظلوم جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے وکٹمائز جس کو شو کیا جا رہا ہے وہ تو ہم ہیں اور جب ہم یہ بات کرنے کے لیے آگے آئے ہیں تو ہمیں بات بھی کرنے لی جا رہے ہیں ہمیں انٹرپٹ کیا جا رہا ہے سٹیس ہے جو ہے وہ نیچے اتار دیا گیا ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھی ہم جبرن اسلام میں نہیں آئے ہمیں لوگوں نے جبرن اسلام قبول نہیں کروایا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین جو دین حنیف ہے دین مبین ہے جو واضح دلیل رکھنے والا دین ہے ہم تو اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا ہے اور جب ہمارے مذاہب کے جو ویک پوائنٹس تھے ہم ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ترق کر کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے تو اس بات کی ہمیں نہیں سمجھائے کہ یہ آج کیا پروگرام جو تھا اس لیے کنڈکٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فورس کنورشن پاکستان میں ہو رہی ہے تو جب جن کے اوپر یہ الزام ہے جن کو مظلوم ظاہر کیا جارہا ہے جب وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جبرن اسلام نہیں قبول کروایا گیا بلکہ ہم نے اپنے آزاد مرضی سے تو نیچے جو ہے وہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیجئے تو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ باعث پروگرام ہے یہ یک طرفہ اس کا موقف نمائع کیا جارہا ہے پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں یہاں پہ مسائل ہیں یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ انڈر ایج جو ہے وہ میریجز کیسز بھی ہیں یہاں پہ فورس کنورشن بھی ہے اور اس کے حوالے سے پھر فائنلی اس کی فائنڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی اس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے آپ نے جو طرف کیا ہے تو یہ چیزیں دکھا کہ انٹرنیشنلی یا پختلف جو انجیو جی بلکل میں کنڈمٹ کرتا ہوں تاہر شرفی صاحب کو انہوں نے ہماری بہین کو بھی بات نہیں کرنے دی انہوں نے جو ہے وہ بجائے مجھے بھی کہا کہ میری جو میں نے بات کی ہے میں نے کیا بات کی ہے میں نے کنڈمٹ کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ وتعالی کے بیٹے نہیں ہیں یہ تو قرآن کہتا ہے میں نے کنڈمٹ کیا کہ جو ہے وہ ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں یہ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں تو میں ان کو واضح طور پر بتا دینے چاہتا ہوں آپ کو تو خوش کرنے کے لئے میں نہیں آئے آپ تو میرے پڑوز میں رہتے ہیں میں تو سبھی زیادہ přیادہ آتا ہوں میں تاہر شریفی صاحب کو خوش کرنے کے لئے نہیں یہاں پہ آئے تھا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لئے آیا ہوں اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو خوش کرتا اپنے باپ کو خوش کرتا لیکن ہم نے انسائیت کو چھوڑ کے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ناراض کیا کیونکہ ہمارے لئے پریوریٹی اللہ سبحانہ وتعالی ہے دوسرا جی بتایئے گا کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے میرے ہاتھ سے بائیکارٹ بھی کیا جی بلکل بائیکارٹ بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یک طرفہ بات کر رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ نون مسلم سوسائیٹی کو صرف نون مسلم ہمارے بائیں ہیں ہمارے شہری ہیں پاکستانی ہیں ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن بائزڈ پروگرام کرنا کہ آپ تمام ہندووں کا سکھوں کا عیسائیوں کا دلت کا یہ موقف تو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے تعداد میں لوگوں کو فورس کنورٹ کیا گیا لیکن جب وہی مظلوم ماں کے سامنے بات کرتا ہے ہمیں فورس کنورٹ نہیں کی گئی بلکہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو بات ہی نہیں کرنے دی جاری تو جب پتہ چلا کہ بلکل یہ بائزڈ پروگرام ہے یک طرفہ ہے اس کا موقف ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موقف یہی ہوگا انٹ پر کہ یہ قانون بننا چاہیے تو اس لئے ہم نے اس پروگرام واک آؤٹ کیا ہم اس کا بائک آؤٹ کیا we are living in پاکستان یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس کانفرنس میں آئے تھے اس لئے کہ ہم اپنا پروو دے سکیں کہ ہمیں کسی نے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا الحمدللہ لیکن اس حوالے سے کانفرنس میں کافی کانسپٹیٹس جو ہیں وہ کریئٹ ہوئیں جن کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں دیا گیا پہلے تو عبدالوارس گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقع جب سٹارٹ ہی کیا بیان سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا ایشو بنایا کہ یہ توہین مذہب ہے جبکہ انہوں نے اپنا موقع اف ایک دفعہ کلیئر تو کر لینے دیجئے بات کر تو لینے دیں بعد میں بات کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا مقصد کلیئر ہوتا ہے انہیں دو ہی منٹ کے اندر سٹیج سے اتار دی گیا پھر دوسری بہن جب گئی ہنسا بہن انہوں نے اپنا موقع بیان کرنے کے لئے بھی بات شروع کی تو انہوں نے سٹارٹنگ میں روک ٹوک کر کے یعنی کنفیوز کر دیا گیا اس کے بعد میرا نمبر تھا اور مجھے تو باری ہی نہیں دی گئے بلکہ پروگرم کا جو ہے کانفرنس کا جو ہے احتتام کر دیا گیا عام قبول کرنے کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں ہون پہ تو کوئی غور نہیں کرتے وہاں سارے لوگ بول رہے تھے کسی کو کوئی اشو نہیں تھا ہم نے تو ایک بات اپنی ابھی شروع کی ہی تھی کہ روک دیا ہمارے جو مسائل ہیں میری امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے مجھے ملنے نہیں دیا یہ ہمارے پہ ظلم تھا کہ میں نہ والدہ کو دیکھا ہے نہ اپنی والد کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کو بھی بھائی عبدالوارس کے ساتھ جا کے بڑی بہا مشکل میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے میرے بھائی نے دھمکی دی کہ اس کو قتل کر دیں گے اگر یہ یہاں آئی تو میں نے قبرستان میں جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے بعد بھائی نے میری مدد کی تو میں نے ایسے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے قبرستان میں مجھے اتنا ظلم جو ہمارے پہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی نہیں کرے کہ ان کے لئے بھی حسانیہ پیدا کرے